موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلا آلہ وصحبہ اجمین ام آباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا ہے اسے اور نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اس کے بعد جو سوالات آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ان کا نمبر ہوتا ہے اس کے بعد تحریری سوالوں کا نمبر ہوتا ہے سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہ ہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعی طرح آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہریس ہے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سلطان پور اتر پردیس سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے اس نے مجھے فون مگانے کو کہا ہے ایامائی پہ تو مجھے یہ پتہ ہے کہ ایامائی پہ فون مگانا صحیح نہیں ہے تو ہم نے اس کو ایک بار بتایا کہ ایامائی پہ فون مگانا صحیح نہیں ہے وہ سود ہے جو پیسہ تم بڑھ کے دوگے لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ تم ایامائی پہ ہی میرا مگوا دو تو ہم نے سود سے بچنے کے لیے اپنے پیسے سے فون مگا دیا ہے 12,000 روپے کا لیکن وہ مجھے جو پیسہ دے گا وہ ایامائی کے بیس پہ دے گا 12,600 روپے وہ ہمیں 6 مہینے تک دے گا تو اس کا 12,600 روپے میں 600 روپے بڑھ رہا ہے مطلب 600 روپے وہ ایامائی ہم کو دے گا تو وہ 600 روپے ہم کسی گریب کو دے سکتے ہیں وہ 600 روپے ہم سوچ رہا ہے جو ہم کو بڑھ کے وہ دے گا اس کو ہم کسی گریب کو دے دیں اور ہم نے جب ڈائریکٹ فون مگوایا ہے تو ہمیں 600 روپے کا اور کیس بیک مل گیا ہے اس پہ 11,400 کا پڑ گیا ہے ہمیں فون تو وہ 600 روپے ہم سوچ رہے ہیں اس 600 روپے کی قرآن خرید کے رومن انگلیس والی ترجمہ پلس تفسیر والی کسی کو دے دیں گے پڑھنے کے لیے جو نہیں پڑھے ہیں ان کو قرآن تو کیا یہ صحیح ہے یہ چیز بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ان کا کوئی ساتھی ہے جو ایامائی پہ فون خریدنے کے لیے ان کی خدمات لے رہا تھا یعنی ان سے کہہ رہا تھا کہ تم خرید کے ہم کو دے دو اور اس کی ایک قیمت ہوتی ہے اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت پہ آپ نے پیمنٹ نہیں کیا تو آپ کو سود دینا پڑے گا یا ایسا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو اس پہ علماء اس کو حرام کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کیا تو آپ کو جو ہے اس میں سود دینا پڑے گا تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کو نقد میں خرید لیا یعنی فوراں پیسہ دے کے پورا خرید لیا لیکن اس شخص کو یہ جو ان سے کہہ رہا تھا کہ ان کی خدمات لے رہا تھا کہ آپ ہمیں اس طرح سے خرید کے دو دو تو اس سے وہی قیمت جو وہاں اس کو دینی ہوتی ہے اسی قیمت پہ اس کو بیٹھنا چاہتے ہیں خود تو خرید لیا نقد اب اس کو اسی قیمت پہ دینا چاہتے ہیں تو یہ مسئلہ کیسا ہے دیکھیں یہاں پہ ایک دو باتیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص سے جب آپ نے بتایا کہ یہ سعودی کے کام ہے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تو وہ اس پر بزد تھا تو آپ کو جو ہے اس کا کسی طرح سے تاؤن نہیں کرنا چاہیے یا آپ نے جو دوسرا طریقہ اپنایا یہ پوری طرح سے اس کو بتا دینا چاہیے کہ یہ سعودی مسئلہ ہے اس پہ اگر ہم خریدیں گے تو سعودی اگریمنٹ ہو جائے گا وہ میں نہیں کر سکتا ہاں ایک دوسرا راستہ ہے کہ میں خرید کے آپ کو دے سکتا ہوں یعنی نقد خرید دوں گا اور مجھے اتنی قیمت پر تم دو تو میں اس کو دے دوں گا تو یہ دوسرا معاملہ ہو جائے گا اس کی کیا نویت بنتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے مرحلے میں تو اسے یہ کرنا چاہیے کہ یہ چیز میں نہیں کر سکتا جو بالکل کنفرم سود ہے جس کے بارے میں کسی طرح کا شک و شبان نہیں یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی امائی پر لیتا اور کہتا ہے کہ اگر میں اتنے مہینوں میں یہ پیسہ نہیں جمع کر سکا تو آگے اس کو اور زیادہ دینا پڑے گا تو اس معاہدے کے تحت کوئی خرید و فرد کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سود ہے تو سب سے پہلے تو انکار منکر ہونا چاہیے یعنی پوری سرات کے ساتھ اس کو کہنا چاہیے کہ اس میں ہم آپ کا کوئی تاؤں نہیں کر سکتے پھر دوسرا طریقہ اس کے سامنے رکھنا چاہیے آپ کو کہ یہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ میں اس کو پورا خرید لیتا ہوں فوراں پیسہ دیکھے میں سود پہ نہیں لوں گا ایسے لے لوں گا اس کے بعد یہ فن میں تمہیں بیچ دیتا ہوں اب اگر اس کو بیچنا ہے تو وہ اپنی منچاہی قیمت لے سکتا ہے اگر نقد دے رہا ہے تو منچاہی قیمت لے سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا ہوگیا اب یہ اس سے بیچ رہا ہے اس میں سود کا کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ ایک دکتہ ضرور ہے کہ اگر یہ ادھار والی یعنی ادھار کی بنا پر وہ قیمت بڑھا رہا ہے یعنی اس نے تو خریدہ ہے ایک خاص قیمت پر اس پر کچھ نفع لے لے وہ بھی مسئلہ نہیں فوراں دے رہا ہے لیکن ادھار کی وجہ سے اس کی قیمت جو یہ ساب بڑھا رہے ہیں تو یہ بھی بعض علماء کی نظر میں سود ہے گرچہ سارے علماء اس کو سود نہیں کہتے یہ اس سے تو ہلکا ہے کیونکہ یہ مختلف ہی مسئلہ ہے بعض علماء اس کو بھی سود کہتے ہیں کیونکہ اصل مسئلہ کیا نقد ادھار میں فرق کرنا تو نقد ادھار میں فرق کر سکتے گئے یہ مسئلہ اختلافی ہے بعض اہل علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے کیونکہ ایک آدمی جیسے ایک شخص سے دو طریقی قیمت لگا سکتا ہے پہلے کچھ لگایا بعد میں کچھ لگا سکتا ہے یا ایک شخص دو آدمیوں کو الگ الگ قیمت میں دے سکتا ہے تو ایسے ہی کسی نقد خریدنے والے کے لئے الگ قیمت لگائی ادھار والے کے لئے الگ قیمت لگائی تو اس کا اختیار ہے یہ بعض علماء کہتے ہیں اور اس کو جائز بولتے ہیں جبکہ دوسرے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ ادھار کی وجہ سے قیمت بڑھا رہا ہے یعنی اس قیمت بڑھانے کی وجہ مول بھاؤ نہیں ہے کہ کس سے کیسا تیہ ہو گیا بلکہ اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ بعد میں پیمنٹ کرے گا تو جو قرض ہو گیا اس کے ذمہ اسی قرض پہ یعنی یہ سمجھو اس کو قرض دے دیا تو اسی قرض پہ فائدہ لے رہا ہے اور اسی کا نام سود ہے اس لئے ناجائز ہے تو یہ دو مسئلے ہیں اس میں تو اگر آپ ان اہل علم کی بات سے مطمئن ہیں یا ان سے متفق ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں سود وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے یعنی آدمی نقد سامان بیچتا ہے تو جتنی چاہے قیمت لگا سکتا ہے اور ادھار بیچتا ہے تو بھی جتنی چاہے قیمت لگا سکتا ہے تو اگر ان کی بات پر آپ کا دل مطمئن ہے یا آپ اسے متفق ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ اس کی جو چاہے من چاہے قیمت لگا سکتے ہیں وہاں سود وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں پھر جو آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کو ہم صدقہ کر دیں کسی مذہب میں دیں ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا حق ہے آپ نے اپنی مرجی سے بیچ دیا باقی جو دوسرا ایک موقف ہے کہ نہیں یہ بھی سود ہے تو یہ موقع بھی آپ کو سن لینا چاہیے اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے اگر اس پر آپ کا دل مطمئن ہے کہ یہ چیز سود ہے یہ درست نہیں ہے تو پھر کیا ہے آپ ایسا یعنی جس قیمت میں آپ نے خریدا ہے اسی قیمت میں ان کو دینا چاہیے اللہ عالم آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بیہار بے گسرائی سے ہیں فیلال ہم تائف میں رہتے ہیں سعودی عرب میں آدمی جھوٹ کے اس کے نام سے دعا کرنا تین دن چار دن تر لگاتا ہے آدمی آتا ہے اس کے گھر پہ بیٹھ کے سم مل کے دعا کرتا ہے اس کے لئے کہ یہ کہاں تک دائج ہے قرآن حدیث کی روثنی میں بتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بھائی صاحب ہیں بیہار سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر پہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور اکٹھا ہو کے کچھ دعا کرتے ہیں تو یہ کیسا ہے تو دیکھیں دعا کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دعا کی کوئی خاص قیفیت جو شریعت نے نہیں بتائیے وہ قیفیت اختیار کرنا اسے کسی خاص زمانے سے خاص موقع سے جوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے ابھی اگر اتفاق سے کچھ لوگ کہیں پہ اکٹھا ہو گئے سب نے دعا کر دیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ باقعدہ احتمام کے ساتھ میت کے رشتداروں کے پاس آنا وہاں کٹھا ہو کے دعا کرنا تو یہ چیز درست نہیں ہے ہمیں صلف سے صحابہ سے ایسا کوئی عمل منقل نہیں ملتا ہے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے باقی ہر آدمی اپنے اپنے طور پر جب بھی دعا کرے تو جو فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشت کے لئے دعا کرے ان کی مغفرت کے لئے دعا کرے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواہ مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم سکھ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس بکری ہے ہم بکری جارہاں دیں لوگ گئتے ہیں بکرا کسی غیر مسلم کیوں نہیں دینا جائے یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا رہا ہے میرے کو عدیس سے سوال دیجئے یہ بھائی صاحب کا سوال میں نے سنا اور سوال میں بکری سے متعلق سوال کریں بکری کی آواز بھی آ رہی ہے تو یہ پہلی بار ایسا موقع ہے کہ سوال بھی کر رہے ہیں بکری سے اور بکری کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے کیونکہ غیر بکری لے کے سوال کر رہے ہیں تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کسی غیر مسلم سے بکری کو بیچنا ہے درست ہے کی نہیں کسی نے ان کو منع کیا ہے تو اللہ علم کیا پسے منظر ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی چڑھاوے کے لئے لے جا رہا ہو بوتوں پہ غیر اللہ کے لئے زبا کرنا مقصود ہو یا کسی جگہ ایسے جو ہے قربان کرنا مقصود ہو غیر اللہ کے نام پر بوتوں کے نام پر تو اس حوالے سے کسی نے منع کیا ہوگا تو ٹھیک ہے درست ہے بھائی شرک ہے تو اگر آپ کو پتا ہے شرک میں آپ سے کوئی تاؤن لے رہا ہے کوئی چیز آپ سے لے کے جا رہا ہے اس کے ساتھ شرکی عمل کرے گا تو آپ کو نہیں دینا چاہئے باقی ایسے پالنے کے لئے کوئی غیر مسلم آپ سے مانگ رہا ہے کہ بکری دے دو مجھے پالنا ہے دودھ پینا ہے اس کا یا کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے آپ بیچ دیں کوئی مسئلہ نہیں یا کچھ بھی نہیں بتاتا ہے تو ابھی بیچ دیں لیکن اگر آپ کو کنفرم پتا ہے کہ یہ بکری لے جا کے اس کو بوت پہ زبا کرے گا اس کو کٹے گا شرکی عمل کرے گا تو غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو صرف غیر مسلم کے بات نہیں مسلمان بھی ہو بہت سارے مسلمان نہیں بقرہ لے جا کے غیر اللہ کے نام پہ زبا کرتے ہیں تو ان کو بھی نہیں دینا چاہیے تو جو شرک ہے نا جو اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے جو شرک ہے ہماری جو حرام ہے تو کسی کے بارے میں پتا ہوئے کہ آدمی حرام کام کرے گا آپ سے کوئی چیز لے جا کے تو آپ کو اس کا تاؤن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نارمل کوئی غیر مسلم آپ سے خرید رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے ساتھ آپ بیس سکتے ہیں اس کو دے سکتے ہیں وہ میں دے کے آپ کو جواہ مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام خضر علی ہے میں کانپور سے بولنا ہوں شیخ میرا یہ سوال ہے کہ وطر کی جو تیسری رکعت ہوتی ہے بعض لوگ رکوع کے بعد دعا مانگتے ہیں بعض لوگ رکوع سے پہلے مانگتے ہیں جیسے مکہ منورہ مدینہ المنورہ میں یہ دو جگہ جہاں پہ رکوع کے بعد دعا مانگی جاتی ہے اور مجھے ایک حدیث ملی اس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹ بولا ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد دعا مانگتے تھے تو یہ کنفیوزن ہے یہ کانپور سے ایک بھائی صاحب سوال کرے ان کا کہنا یہ ہے کہ قنط ویتر میں رکوع سے پہلے دعا مانگنی چاہیے رکوع کے بعد تو کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں رکوع کے بعد دعا مانگی جاتی ہے جبکہ انہوں نے حدیث پڑی ہے جس میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہی دعا کرتے تھے تو دیکھیں اس مسئلے میں اہل علیم کا اختلاف ہے اور اصل یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث میں ہی ملتا ہے کہ قنط ویتر ویتر میں جو قنط پڑھنا ہے وہ رکوع سے پہلے ہی پڑھنا ہے وہ رکوع سے پہلے ہی پڑھنا ہے البتہ جو قنط نازلہ ہے وہ رکوع کے بعد پڑھنا ہے یہ ایک چیز ہے یعنی حدیث باقادہ یہ چیز ثابت تھی کہ رکوع سے پہلے قنط ویتر ہے اور یہی بہتر ہے یہی افضل ہے ایسے ہی کرنا چاہیے لیکن رکوع کے بعد اور رمضان میں پڑھنا یہ بات صحابے کرام رضی اللہ عنہ سے صحیح سنسل ثابت ہے جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے اور شیخ حلوانی رحملہ کی ایک کتاب ہے قیام رمضان اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اسی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ رکوع کے بعد بھی اگر کوئی قنط پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو صحابے کرام کے جو آثار ہیں ان کی بنیاد پر رمضان میں یا مکہ مدینہ میں رکوع کے بعد بھی وہ دعا کی جاتی ہے تو اگر کوئی اس بنیاد پر عمل کرتا ہے تو ہمیں اس پر بھی نکیر نہیں کرنا چاہیے البتہ بہتر یہی ہے کہ جو اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ قنط وطر رکوع سے پہلے ہو تو اسی پر عمل کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ان کی بیوی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی بیوی کو بہت خواب آ رہے ہیں تو اس صورت میں کیا کریں تو دیکھئے خواب آنے کی بہت ساری اجوہات ہوتی ہیں ان میں سے ایک اہم وجہ حدیث و نفس دل کے خیالات ہیں تو اگر کوئی بہت زیادہ سوچے گا تو وہ سوچ جو ہے رات میں خواب کی شکل میں جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے تو اگر بہت زیادہ سوچنا اس کو ذہن میں رکھنا بند کر دیں دن میں تو یہ چیز ختم ہو سکتی ہے دن میں عبادت پہ دھیان دیں ذکر و اذکات زیادہ زیادہ کریں اور قرآن مجید پڑھیں تاکہ دل کو اتنان حاصل ہو تو جب دل مطمئن ہوگا دن نارمل گزرے گا تو انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور مسئلہ ہے تو آپ کے جو مقامی عالم ہیں بقاعدہ ان سے مل کے پوری تفصیلوں کے سامنے رکھ کے آپ جو ہے مناسی وقت لے کے ان سے رائے لے سکتے ہیں پوری تفصیل بتا کے کیا معاملہ ہے لیکن اگر صرف اتنی سے چیز ہے کہ خواب میں بار بار کوئی چیز آتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی دن میں بہت زیادہ سوچتا ہے وہ چیزیں تو وہ چیزیں رات میں خواب کی شکل احتیار کر لیتی ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں محمد صادق صدیقی پونے سے بل رہا ہوں میرا سوال ہے شیخ اگر ہم لوگ ماں باپ کو خرچ دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ لوگ خوش نہیں ہیں تو ہم لوگوں کی پکڑ اللہ کیا ہوگی جبکہ ہم لوگوں کو یا ہم لوگ بھی سادی صدا ہیں بیوی بچے ہیں ان کا بھی حق ادا کرنا ہے تو اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ جتنا کمائے سوال دے دے تب وہ لوگ خوش رہیں گے تو یہی کہنا ہے سیکھ خرچ دینے کے بعد ماں باپ اگر خوش نہیں ہیں تو اللہ کیا ہم لوگوں کی پکڑ ہوگی واضح کریے سیکھ صدا قم اللہ و خیر انجزہ یہ ایک بھائی ہیں پونہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم ماں باپ کو خرچ دیتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ خوش نہیں ہے تو کیا اللہ کیاں پکڑ ہوگی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل آپ کو لوکل عالم کے پاس رکھنا چاہیے جو آپ کو بھی جانتا ہو آپ کے والی صاحب کو بھی جانتا ہو تاکہ دونوں سے بات کر سکے البتہ ایک اصولی چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ماں باپ اتنا بچوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں جتنا ان کو ضرورت ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے یعنی وہ پریشان حال ہیں اور وہ دکھی ہیں پریشان ہیں تو اتنا وہ طلب کر سکتے ہیں بلکہ لے بھی سکتے ہیں جتنے میں ان کی حاجت پوری ہو جائے ان کی ضرورت پوری ہو جائے اس کے علاوہ اگر زیادہ مانگتے ہیں تو پھر یہ ان کو دینا ضروری نہیں ہے یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے ایسا والدین کو نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ بچوں سے مطالبہ کریں لیکن عام طور سے ایسے والدین بہت کم ہوتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ مطالبہ کریں جب وہ مطالبہ کرتے ہیں تو ان کا کچھ پلان ہوتا ہے کوئی گھر بنا لیں کچھ ایسے خواب ہوتا ہے اس بنیاد پر مطالبہ کرتے ہیں تو بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا چاہیے بات چیت کرنا چاہیے کس کی ضرورت ہے کی نہیں ہے اگر ضرورت ہے اور باپ کا ایک خواب ہے تو پورا کرنا چاہیے بچوں کو گرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ماں باپ کا ایک خواب ہے انہوں نے بچوں کو پالپ اس کے بڑا کیا ہے اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ان کی تو اگر وہ کوئی خواب رکھتے ہیں اور ان کا خواب بھی عام طور سے اپنے لئے نہیں ہوتا بچوں ہی کے لئے ہوتا ہے یعنی پوری فیملی ہی کے لئے ہوتا ہے تو اگر وہ کچھ اچھا سوچ رہے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تو بہرحال ان کا حق اتنا ہے جتنا ان کو ضرورت ہے ان کی کپڑا وغیرہ کا ان کے کھانے وغیرہ کا ان کی رہائش وغیرہ کا یہ پورا خیال لگنا بچوں کی ذمیداری ہے اگر وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں ان کے پاس استعداد نہیں تو یا بچوں کے اتنا ہر بچوں کو کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے والدین کو اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے لیکن آپ کے مسئلے میں اصل بات کیا ہے والدین کیا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ تو بھائی آپ دونوں کسی عالم کے پاس جائیں گے تب مسئلہ حل ہوگا کہ کون صحیح ہے کون قرارت اصولی طور پر بات اتنی سی ہے کہ جتنا ضرورت ہے اتنا دینا چاہیے اس کے علاوہ اگر کچھ اور کریں گے تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی ہو سکتا ان کو کسی پرابلم میں ہو کسی مشکل میں ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کی مدد کرنا ضرور ہو آخری بات یہ ہے کہ ماں باپ کو ہر حال میں خوش کرنے کی کوشش کرنے چاہیے چاہے اس میں سمجھوتا کرنا پڑے چاہے آپ کو جو ہے اپنا نقصان کرانا پڑے کسی بھی طرح سے راستہ ایسا اپنے آنا چاہیے کہ وہ خوش رہیں اس کی پوری کوشش کرنے چاہیے صرف یہ نہیں کہ ٹیکنیکل طور سے آپ نے پتا کر لیا کہ کتنا حق ہے اتنا ہم دیں گے اس سے آگے آپ اکڑ کے بولیں کہ بس اتنا تھا اتنا میں نے دے دیا اب آگے نہیں دے سکتا نہیں ہر بچے کو یہ کوشش کرنے چاہیے کہ کونسا ایسا راستہ اپناؤ کی ماں باپ کوچھ ہو جائے اگر وہ کچھ گلت بھی مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کو ایسا رخ دے اس کو اس طرح سے ڈیل کرے کہ وہ معاملہ جو ہے اشتیال اس میں نہ پیدا ہو اور ماں باپ کی ناراضگی نہ مول لینا ہو تو یہ جو آج کل بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ پتا چل گیا کہ ہمارا حق کتنا ہے تو اتنا بول کے پھر بہت ہی سخت زبان استعمال کرنا چروع کرتے ہیں تو یہ وہ ناصر نہیں ہے تو ماں باپ کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے ان کو سمجھائیے اور مسئلہ اس کو حل کیجئے میں محمد صادق صدیقی ہونے سے میرا سوال یہ ہے اگر ہم کہیں کام میں چلے گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کام میں مسروف رہنے کی وجہ سے نماز چھوڑ گئی اور وقت باقی ہے تو ہم نماز کہاں آدھا کریں مسجد ہی میں یا گھر پہ یا کہیں اور جہاں جگہ مل جائے بھائی صاحب کے دوسرا سوال یہ پوچھے رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کام سے کہیں گے اور اس میں وقت لگ گیا اس کام سے باہر نہیں آ پائے اور جماعت ہو چکی ہے تو اب ہمیں جو نماز پڑھنا ہے نماز کا بھی ٹائم باقی ہے مثال کے طور پر زہر کا وقت تھا جماعت چھوڑ گئی لیکن نماز کا وقت ابھی ہے ابھی اثر کا ٹائم نہیں آیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زہر کی نماز جو ہمیں پڑھنی ہے وہ کہاں پڑھنی ہے آئے یہ ضروری کہ مسجد میں بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ آدمی مسجد میں اگر آنا ممکن ہے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ مسجد میں سکون کا ماحول ہوتا ہے پھر مسجد میں آنے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا اور مسجد میں آپ آئیں گے تو ہو سکتا ہے اور کوئی نیک کام اسی بہانے آپ کر لیں ہو سکتا ہے کوئی علمی مجلس ہو اس میں شرکت کر لیں تو بہرحال مسجد میں آنا یہ زیادہ بہتر ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے بنیسی بات اس کے کہ آپ گھر پہ پڑھ لیں لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں راستے وہاں پڑھ سکتے ہیں جہاں ہو جہاں پڑھ سکتے ہیں لیکن مسجد میں آنے کی کوشش کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے ثواب زیادہ ملنے کی امید ہے ایک اور مسئلہ ہے گرچہ وہ اختلافی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا نام شفی ہے میں کرناڈا کا شموگا سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا نوجوان اپنے سر کے بالوں کو کالا رنگ لگا سکتے ہیں یا نہیں آپ خوران حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا نوجوان اپنے بالوں میں کالا رنگ لگا سکتے ہیں نوجوان انہوں نے کہا بڑا نہیں نوجوان تو دیکھیں ایک تو ایک مسئلہ اختلافی ہے نوجوان ہو یا بڑھائی کیوں نہ ہو بعض اہل علم کے راہ یہ ہے کہ کالا خضاب لگا سکتے ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی کالا خضاب لگاتے تھے اور کئی صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کالا خضاب لگاتے ہیں اس بنیاد پر بعض اہل علم کے راہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے بہتر تو نہیں ہے لیکن جواز ہے بہتر یہ ہے کہ کالے کے علاوہ دوسرے رنگ کا استعمال ہو لیکن اگر کوئی کالا رنگ بھی استعمال کرتا ہے تو یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ ناجائز ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منع فرمایا ہے جب منع فرما دیا تو ایسا نہیں کرنا چاہئے اور وہی بات وزندار معلوم ہوتی ہے اللہ علم لیکن مسئلہ نوجوان کا ہے جو ابھی بڑا نہیں جوان ہے اور جوانی میں عام تو اسے بال کالے رہتے ہیں اب اگر کسی کے بال جوانی ہی میں سفید ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بیماری کے قبل سے ہے یعنی بیماری کا معاملہ ہے یہ انیشورل ہے غیر فطری ہے اس لیے اس کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ کالا کر سکتا ہے دیکھیں کوئی بھی چیز جب بیماری کے زمرے میں آ جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے جسے ہمارے ہاتھ میں پانچ اگلیاں ہیں ہم اس کو کاٹ پیٹ نہیں کر سکتے لیکن اگر چھے اگلیاں آ جائے تو چھٹی ہم نکال سکتے ہیں کیونکہ وہ غیر فطری ہے اور اسی طرح سے تینی اگلی ہے لیکن یہ اگلی کچھ کٹ گئی ہے تو اس پہ کوئی پلاسٹیک یا کچھ بھی ایسی چیز ملتی ہے جو ہم لگا سکیں جس سے ہمارا ہاتھ مکمل دکھائی دے یا کام کرنے میں آسانی ہو تو ہم اس کو لگا سکتے ہیں کیونکہ ایک غیر فطری چیز ہے وہ نقص ہوا تو ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ایسے ایک آدمی جوان ہے اس کے بال کالے ہونے چاہیے لیکن کسی بیماری کے وجہ سے اس کے بال سفید ہو گئے تو پھر وہ کالا لگا سکتا ہے کیونکہ اس میں دھوکہ نہیں ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ جوان نہیں ہے اپنے آپ کو جوان دکھا رہا ہے بڑھا آدمی کالا خذاب لگائے گا تو اس کا ایک آئے بھائیو جو چھپ جائے گا لیکن جوان آدمی وہ کالا اگر لگائے گا تو جوان نہیں دیکھے گا تو سمجھو کوئی خلافی حقیقت چیز وہ نہیں پیش کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ اور میں دیکھ کے آپ کو جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو ایسے بہت سے لوگ عورتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ مرد کو بہت زیادہ ہی آزادی ملی ہے اسلام میں اور عورت کو تو کوئی پاور ہی نہیں دیا گیا ہے اسلام میں جیسے کی طلاق کا جو کونسپ ہے کہ مرد طلاق نہیں دیتا ہے تو عورت خلا لیتی ہے تو اگر وہ طلاق نہیں دیتا ہے تو وہ خلا لیتی ہے اور اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت خلا لینا چاہتی ہے تو مرد کو سائن کرنے کو دیتی ہے کہ خلا لینے کے وقت جب تک مرد سائن نہیں کرے گا تو خلا نہیں ہوگا نہیں ہے تو ایسا ہے کیا اللہ کا معاملہ ایسا ہے کیا یہ ایک بہن کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو بہت زیادہ آزادی ملی ہے یعنی بنسبت عورتوں کے ان کو آزادی زیادہ ملی ہے تو یہ بات درست نہیں ہے دیکھیں مرد کا مقام عورت سے بڑھ کر ہے اور شادی شدہ ہیں تو شوہر جو ہے بی بی پر قوام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے پیچھے اس کی محنتیں ہیں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے مقام کو بڑھاتی ہیں لیکن یہ کہنا کہ مرد کو آزادی زیادہ ملی ہے یہ غلط بات ہے عورت کو آزادی کم ملی ہے یہ غلط بات ہے آزادی میں دونوں آزاد ہیں کسی کو بانت کے نہیں رکھا گیا ہے مرد کو نہ عورت کو دونوں مکمل آزاد ہیں یہ کسی بھی معاملے میں نہیں کہہ سکتے کہ ہم مرد کو زیادہ چھوٹے عورت کو چھوٹے ہیں بلکل نہیں رہی بات تو اس کی جو اپنی بطوری مثال پیش کی ہے کی طلاق کے مسئلے میں مرد کے ہاتھ میں طلاق ہے بی بی کا مسئلہ خولہ کا ہے تو یہاں پہ اگر آپ جو ہے معازنہ کریں گے تو یہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مرد کو آزادی ہے اور عورت کو آزادی نہیں ہے بلکہ خاص اس معاملے میں مرد کو تو اور زیادہ جو ہے مرد طلاق دینے کا جو پروسس اس کو مشکل بنایا گیا ہے ہم ہی نہیں کہتے اس کی آزادی چھینے گی اس کو ابھی آزاد رکھا گیا وہ طلاق کا آپشن استعمال کر سکتا ہے لیکن اس کا پروسس جو طلاق کا ہے وہ بہت مشکل ہے جبکہ یہ خولہ کا پروسس بہت آسان ہے یعنی ایک عورت اگر اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہے تو بہت ایزی ہے وہ خولہ کی درخواست کرے گی شوہر راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں راضی ہے تو قاضی کے پاس جائے گی خولہ بھی ترازی یا خولہ بالقاضی تو اگر راضی ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا خولہ اب بھی بیٹھے اور ہو گیا خولہ اور چاہے پاک ہے چاہے ناپاک ہے کسی بھی کنڈیشن میں ہے ہے اس کی آلت میں کسی بھی کنڈیشن میں اس کو خولہ چاہیے جگہ پہ فورا شوہر تیار ہے فورا خولہ ہو جائے گا شوہر نہیں تیار ہے قاضی کے پاس جائے گی خولہ ہو جائے گا تو الگ ہونے میں دونوں کو اختیار دیا گیا ہے شوہر چاہے الگ ہونا اس کو اختیار ہے عورت چاہے الگ ہونا اس کو اختیار ہے شوہر طلاق دینا چاہے بیوی کچھ نہیں کر سکتی بیوی خلا لینا چاہے شوہر کچھ نہیں کر سکتا اسے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے یا تو خوشی سے یا پھر جو ہے قاضی کے پا جا کے لیکن وہ روک نہیں سکتا کسی بھی صورت میں اور قاضی کا یہ مطلب نہیں کہ کوٹ کے چہری جائے محلے کے کچھ لوگ ہیں کوئی ذمہ دار ہیں تو وہ لوگ بیٹھ کے بھی اس کا جو مطلب کسی دینی ادارے کا کوئی ذمہ دار ہے سربراہ ہے وہ بھی بیٹھ تو خلا کا جو پروسس ہے بنسبت طلاق کے زیادہ آسان ہے جبکہ طلاق کا مسئلہ کیا ہے طلاق کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شوہر اگر طلاق دینا چاہے تو اسے یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے کہ ایک عورت پاک ہے کی ناپاک ہے اگر اس کی بیوی ناپاک ہے تو طلاق دے ہی نہیں سکتا آپ سوچیں یعنی کتنا مشکل بنا کے رکھا ہے طلاق کا راستہ عورت کے لیے تو بڑا آسان ہے عورت ناپاک ہے نہ تو بھی خلا لے سکتی ہے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے لیکن اگر شوہر طلاق دینا چاہے عورت ناپاک ہے طلاقی نہیں دے سکتا بندہ ہو صریف اینی بلکہ اگر عورت پاک بھی ہے تو بھی بندہ طلاق نہیں دے سکتا اگر اس پاکی کے مرحلے میں ہم بستری کر لیا ہے اگر ہم بستری کر دیا شوہر نے بیوی سے تو طلاق دینا چاہے طلاق نہیں دے سکتا جبکہ ہم بستری ہوئی ہے عورت خلا لینا چاہے جو ہے خلا لے سکتی ہے الگ ہو سکتی اس سے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ طلاق دینے کے بعد بھی پہلی یہ دوسری جو طلاق ہے طلاق رجائی ہے طلاق دینے کے بعد بھی شوہر کو کہا گیا کہ بیوی کا اپنے پاس ہی رکھے تو طلاق دے بھی دیا ہے تو بھی اپنے پاس میں رکھے گا بعد میں رجوع کے امکانات ہیں نہیں وہ طلاق مشکلی ہے دینے کے بعد بھی مشکل ہے جبکہ بیوی کا مسئلہ یہ ہے کہ اور اب بھی خلا ہوا اگلے سیکنڈ میں اپنے گھر جا کے بیٹھ سکتی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سوچیں آپ معازنہ کریں تو کتنی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ مرد کے ہاتھ میں طلاق ہے عورت کے ہاتھ میں کچھ نہیں اور بھی عورت کا پروسس آسان رکھا گیا ہے اس لئے اس کے الگ ہونے کے طریقے کو خلا نام دیا گیا ہے شوہر جب الگ ہونے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ جس طریقے کو فالو کرتا ہے اس کا نام طلاق ہے اور عورت جب الگ ہونا چاہتی تو وہ جس طریقے کو اپناتی اس کا نام خلا ہے اب ان دونوں طریقوں کا مقابلہ کریں معازنہ کریں تو خلا کا جو طریقہ وہ بہت آسان ہے بہت ایزئی ہے بنسبت طلاق کے تو یہاں تو شکایت مردوں کو ہونی چاہیے کہ عورت کو تو اتنی زیادہ سہولت ملی ہے کہ وہ خلا لینا چاہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن مرد طلاق دینا چاہے تو دنیا بھر کا مسئلہ ہے عورت پاک ہونی چاہیے پاک بھی ہے تو اس میں ہم بستری نہیں ہونی چاہیے بہت مشکل سے کوئی طلاق ہو پائیں گے اس لئے آج کل دیکھیں گے نا کہ جتنی لوگ بھی طلاق دیتے ہیں مرد ان میں سے 99 پرسن لوگ کی طلاق جو ہے بیدئی ہوتی ہے غیر سننی ہوتی ہے یعنی سنت مطابق ہوتی ہی نہیں یہ طلاق وہ ریجیکٹڈ ہو یعنی اہل علم کی ایک جماعت کے بقول وہ طلاق اپلائی ہی نہیں ہوگی وہ ریجیکٹ ہو جائے گی جبکہ خلا ہو جائے گا یعنی خلا کو ریجیکٹ کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی حالت میں کسی بھی طریقے پر خلا ہو گیا ہو گیا کسہ ختم ہو گیا تو عورت کے لئے یہ معاملہ بڑا آسان رکھا گیا الگ ہونے کا راستہ اس کے لئے بہت آسان ہے جبکہ مرد الگ ہونا چاہے تو بڑا مشکل اس کے لئے اس لئے یہ جو مثال پیش کی گئے اس مثال میں تو عورت کے ساتھ تیثیر ہے عورت کے لئے آسانی زیادہ ہے بنسبت اس کے کی مرد کا جو معاملہ ہے تو اگر طلاق کا جو پروسس ہے وہی پروسس عورت کو بھی دے دیا جائے تب تو اس میں عورت کے لئے مشکل ہے خلا کی بنسبت وہ کوئی آسان طریقہ نہیں ہے آسان چیز نہیں ہے کہ عورت مطالبہ کرے گے ہم کو بھی ہو چاہیے اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ طلاق کا معاملہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تو سمجھو ایک مشکل چیز کا مطالبہ کر رہی ہے یعنی کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور کوئی آسان چیز بھی نہیں ہے اس کی جگہ پہ اس کے پاس جو خلا کا طریقہ ہے خلا کا آپشن نہیں ہے اس کے بنسبت آسان ہے اس کے حق میں وہی بہتر ہے اور وہی جو ہے اسی ہے اس لئے یہ مثال غلط ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل جو بات آپ نے کہی ہے کہ مردوں کو زیادہ آزادی ہے تو آزادی کی جو بات ہے تو آزادی تو سب کو ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت کو اور جو پابندیاں ہیں شریعت کی وہ پابندیاں بھی دونوں پر ہیں مرد بھی شریعت کا پابند ہے عورت بھی شریعت کی پابند ہے اور کسی پر ظلم نہیں ہے کبھی کبھی ہے کہ کچھ مسائل میں مرد کو فوقیت حاصل ہے کچھ مسائل میں عورت کو فوقیت حاصل ہے لیکن جہاں جس کا جیسا حق ہے اسلام میں جو ہے عدل ہے انصاف ہے مساوات نہیں لیکن جہاں عدل کا تقاضی ہوتا ہے کہ مساوات ہو وہاں مساوات لیکن جہاں عدل کا تقاضی ہوتا ہے کہ مساوات نہ ہو یعنی اونچ نیچ کرنا ہی انصاف کا تقاضی ہو تو وہاں اونچ نیچ ہوتا فرق ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس دو لڑکے ہیں دونوں ایک ہی عمر کے ہیں تو دونوں کو جو غزہ دیں گے کھانا دیں گے وہ ایک مقدار میں دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس ایک بڑا شخص ہے جس کی خوراک زیادہ ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو یہاں پہ کیا انصاف کا تقاضی ہے کہ جتنا چھوٹے کو خوراک دے رہے ہیں اتنا ہی خوراک بڑے کو بھی دے یہ ظلم ہو جائے گا مساوات تو ہے لیکن یہ ظلم ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو معمولی گزا چاہیے اور بڑے کو بھی آپ اتنا ہی دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہاں انصاف کا تقاضی ہے کہ چھوٹے بچے کو کم خوراک ملے جو بڑا ہے اس کو زیادہ خوراک ملے تو یہی اسلام کرتا ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا اس کو دلاتا ہے تو جہاں عدل کا تقاضی ہو کہ برابری کی جائے وہاں اسلام برابری کی تعلیم دیتا ہے اور جہاں عدل کا تقاضی ہو کہ وہاں برابری نہیں ہونی چاہیے کسی کو زیادہ ملنا چاہیے کسی معاملے میں تو اسلام وہاں اس کو زیادہ دلاتا ہے تاکہ انصاف کا تقاضی پورا ہو تو اس لئے یہ کہنا کہ مردوں کو کھلی چھوٹ ہے عورتوں کو نہیں یہ غلط بات ہے دونوں کو آزادی ہے اور پابندیاں بھی جہاں ہیں وہاں دونوں کے لئے ہیں انصاف جہاں جس طرح تقاضی کرتا ہے اسی کے مطابق جو ہے دونوں کی حقوق متعین کیے گئے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمانے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنے اگر ویڈیو میں آپ اپنا سوال بھیجیں گے تو اس کا جواب جلد آپ کو مل سکتا ہے دوسرا طریقہ ہے کہ آپ آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنے یا لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں لیکن جو سوالات لکھ کر موصل ہوتے ہیں ان کے جوابات بعد میں آپ کو دیے جائیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو آپ کو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ ہو آپ تک پہنچائیں آئیے اب اگلے سوالات کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم میرا نام شکیل احمد ہے میں انڈیا یوپی کا رہنے والا ہوں اور فیلال یہاں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں تو میرا سوال تزدید نکاح اور تزدید ایمان کے متعلق ہے اس کی کیا حقیقت ہے کیا کوئی شک اگر دل میں پیدا ہو جائے کہ اگر کبھی ہمارے بیچ کوئی تقرار ہوئی ہو یا ہموں سے کوئی ایسا کفریہ کلام نکل گیا ہو جس کی وجہ سے ایمان بھی خطرم ہو اور بیوی کے ساتھ کوئی ایسی تقرار ہو گئی ہو کہ ہم نے کوئی ایسے الفاظ کہہ دیا ہو جس کی وجہ سے نکاح پہ کوئی فرق پڑا ہو اس شک کی بنا پہ کیا ہمیں تزدید نکاح اور تزدید ایمان یہ کرنا چاہیے اور اس کا کیا طریقہ ہے رہنمائی فرمائی ہے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جزا تللخ ہے یہ شکیل بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ تزدید نکاح اور تزدید ایمان کا کیا معاملہ ہے کہتے ہیں کبھی کوئی کفریہ بات پہنچے نکل گئی تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے نکاح پہ کیا اثر پڑتا ہے یا ایمان پہ کیا اثر پڑتا ہے تزدید ایمان تزدید نکاح یہ کیا ہے دیکھیں عملا ہمارے یہاں جو طریقہ رائج ہے تزدید نکاح کا یا تجدید ایمان کا وہ سراسر خرافات پر مبنی ہے وہ جہالت پر مبنی ہے دیکھیں اگر کسی کے موہ سے کلمہ کفر ادا بھی ہو جائے تو اس کے مطلب سوڑی کیوں کافر ہو جاتا ہے موانے تکفیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے یعنی کبھی کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے موہ سے کفریہ کلمہ نکلا یا اس نے کفریہ عمل کیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافر یا مشرک نہیں ہوتا ہے میں صرف ایک مثال دوں جیسے بل جبر زبردستی کسی سے کفریہ کلمہ بلوائے گیا کسی کو پکڑ کے مار کے سزا دے کے پیڑ کے کہا گیا کہ موہ سے بول کفریہ کلمہ اب اس نے موہ سے بولا کفر کلمہ بول دیا تو کیا اس بنیاد پر وہ کافر ہو جائے گا ہر یہ نہیں کافر ہو گا کیونکہ وہ بندہ تو مجبور تھا وہ تو بے بیس تھا تو ایسے اور بھی جیسے یہ ایک وجہ ہے یہ ایک معنی تکفیر ہے یعنی جبر کسی سے جبرن کفریہ کلمہ اس کے موہ سے نکلوانا اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا یہ موانی تکفیر میں سے ایک معنی ہے ایسے اور بھی موانی ہیں اس لئے محض یہ دیکھنا کہ موہ سے کوئی کلمہ نکل گیا سبقت لسانی میں یا جہالت میں یا نادانی میں لیکن اس کے باوجود بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں اسلام کو مانتا ہوں اللہ اس رسول کو مانتا ہوں پھر بھی آپ کہیں کافر ہو گا پھر سے کلمہ پڑ پھر سے جو ہے نکاح کر تو یہ بہت بڑی جہالت نادانی ہے یہ خرافات ہیں بلکہ عملا پریکٹیکل ہمارے ہندوستان میں ہمارے یہاں جتنے بھی خرافات ہوتے ہیں تجدید نکاح کے نام پر تجدید ایمان کے نام سب بکواس ہے سب خرافات ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی بھی یہ کہے کہ تو کافر ہو گیا تو وہ معاملہ کسی سالفی علم کے پاس لے جائی ہے بتائیے کہوں گا کہ ہمارے سامنے ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ کفریہ کلمات کی وجہ سے کہیں تجدید نکاح یا تجدید ایمان کی بات آئی ہو اور وہ بات صحیح ہو وہ پروسس صحیح ہو نکاح کے معاملے میں البتہ یہ ہے کہ لوگ غلط طریقے سے نکاح کر لیتے ہیں حرام طریقے سے نکاح کر لیتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ پھر سے نکاح کر لیں کیونکہ آپ کا نکاح ہوا ہی نہیں ابھی نہیں شروع ہی میں نکاح نہیں ہوا تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ نکاح کر لیں وہ تجدید نکاح نہیں ہوتا بلکہ وہ نکاح ہی ہوتا ہے کیونکہ پہلے نکاح ہوا ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں ابھی نکاح کرو یہ ایک چیز ہوتی ہے لیکن یہ کہ نکاح شریعت طور پر ہو گیا اب پھر کہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا ایک تماشا ہے لوگوں کی جہالت ہے اس پہ اتنا زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے سلفی علماء سے ملے ان سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ صحیح رنمائی آپ کو ملے گی امیدی کہ آپ کو جواں مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا نام محسینہ خان ہے اور میں بیہار مظفر پور سے ہوں اور میرا سوال ہے کہ کیا شوہر کے بغیر اجازت کے بھی خلا نہیں لے سکتی ہے اور نہیں لے سکتی ہے جیسا کہ بہت سے لوگ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم لوگ کو اسلام میں وہ پاور نہیں دیا گیا ہے صرف مرد کو ہی پاور ہے اسلام میں یہ چیز بہت ہی ہم لوگ کے خلاف ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا چیز تو نہیں ہونا چاہیے لوگ کا الالگ رائے ہیں اس پر آپ کچھ بتائیے کہ کیا یہ صحیح طریقہ ہے ایک بہن کا ایک سوال ہے اور اس سے پہلے بھی یہ سوال آیا تھا کہ کیا اسلام میں مرد کو پوری طرح سے چھوٹ ہے آزادی ہے اور عورت کے ساتھ تو اس کا جواب دیا جا چکا ہے لیکن یہاں خاص خلا کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا عورت کو خلا کا اختیار نہیں ہے بھئی خلا نام ہی اس چیز کا ہے جس کا اختیار عورت کو ہے مرد کو تو طلاق کا اختیار ہے اور عورت کو خلا کا اختیار ہے تو اب خلا عورت کے لیے ہے ہی تو اس میں یہ کہنا کہ عورت کو اختیار نہیں ہے تو یہ بے کوفی کی بات ہے حقیقت میں خلا کا اختیار عورت کو ہے اور ایک عورت اگر خلا کا اپشن چنتی ہے یعنی شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے تو شوہر کیا پوری دنیا مل کے اس کو مجبور نہیں کر سکتی کہ اپنی بات واپس لے لے اگر وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو دو ہی طریقہ ہے شوہر یا تو شرافت سے مان جائے اس کو اور اگر وہ نہیں مانتا ہے بدماشی کرتا ہے تو پھر وہ کسی قاضی سے مل کے وہ اپنا پروسس مکمل کر سکتی ہے وہ شوہر چلاتا رہے چیکتا رہے جو بھی بولتا رہے تو اس کو نہیں چھوڑتا نہیں کرتا اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں یہ نکائے ختم ہو جائے گا تو اگر وہ شوہر تیار ہوتا تو ٹھیک ہے نہیں تیار ہوتا تو قاضی کے پاس جائے گی قاضی اس کا نکائے ختم کرا دے گا اس لئے یہ کہنا کہ ایک عورت مجبور ہے جب تک شوہر نہ چاہے خلا نہیں ہو سکتا تو یہ بہت بڑی بیقفی کی بات ہے پھر اس کے پاس رہی کیا گیا خلا آپ سوچیں اگر خلا اس کی مرضی سے نہیں ہوگا اس میں شوہر کی مرضی چلے گی تو پھر خلا کہاں رہ گیا وہ یعنی عورت کے پاس وہ حق کہاں رہ گیا تو یہ جہالت کی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں اصل میں کچھ لوگ خلا نہیں وہ خلا کو طلاقی مانتے کچھ لوگوں کی راہی ہے کہ خلا طلاقی ہے اس لئے یہ اس طرح کی شرطیں لگاتے ہیں اور بیچاری ایک عورت کو پریشان کر کے رکھتے ہیں یعنی نہ طلاق دیتا ہے نہ اس کو خلا لینے دیتا ہے وہ طلاق نہیں دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں تجھ کو خلا بھی نہیں لینے دوں گا کیونکہ وہاں بھی طلاق جوڑ کے رکھا لوگوں نے یہ کہہ کے رکھا ہے کہ خلا تب ہی ہوگا جب اس کو جو ہے طلاق دے گا تب ہی خلا ہوگا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے طلاق خلا دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے تم سے الگ ہونا ہے وہ اپنا محر واپس کرے اور شوہر بولے کہ ٹھیک ہے منظور ہے مسئلہ ختم اور شوہر کہتا نہیں منظور ہے تو قاضی کے پاس جائے وہ مسئلہ ختم کر دے گا تو یہ بات غلط ہے کہ شوہر جب تک راضی نہیں ہوگا خلا نہیں ہوگا وہ راضی ہو چاہے نہ وہ خلا ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ میرا نام شاہیل ہے اور میں اتر پردیش سے ہوں ذلہ بلرامپور سے آپ سے ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اصل میں آپ کا ایک اپیسوڈ دیکھے تھے دینی ہیلپ لائن پہ ایک سو ستاسی تو اس میں ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ وہ ایک حینفی عالم کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ پہلی دوسری رکعت میں تو سورے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں لیکن تیسری اور چوتھی میں وہ لوگ اتنے جلدی رکو میں چلے جاتے ہیں کہ انہیں سورے فاتحہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تو وہ کیا کریں تو آپ نے کہا تھا ایسے عالم کی پیچھے نماز نہ پڑھیں تو اس سوال اور جواب سے یہ بات سمجھ میں آئی ہمارے کہ اگر امام وقت دیتا ہے تو وہ بھلے ہی سورے فاتحہ نہ پڑھے لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ امام کی مخالفت کر سکتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ مقتدی ہیں اس کی اقتدہ اس کی پیروی کیلئے کھڑے ہوئے ہیں تو پہلی بات یہ سمجھ میں آئی اور دوسری یہ کہ کیا پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اس کی مخالفت آپ کر سکتے ہیں لیکن اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ مخالفت جو ہے کسی واجبی چیز میں ہی کر سکتے ہیں آپ یا کسی مستحب و مندوب چیز میں بھی امام کی مخالفت آپ کر سکتے ہیں جیسے رفول یادین کا مسئلہ ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک مستحب چیز ہے بہتر چیز ہے واجب نہیں ہے رفول یادین کرنا تو ایسی بات جو ہے ہم تک پہنچئے تو کیا ہم جو ہے باوجود اس کے کی مقتدی ہیں امام کی اقتداء کیلئے کھڑے ہوئے ہیں اس کی پیروی کیلئے کھڑے ہوئے ہیں وہ جو کرے گا وہی کریں گے ان سب چیزوں کے باوجود جو ہے ہم اپنے اس رتبے سے باہر نکل سکتے ہیں امام کے مخالفت کر سکتے ہیں کیا چاہے وہ چیز واجبی چیز ہو یا مستحب یا مندوب چیز ہو بہتر چیز ہو کیا ہم امام کی مخالفت کر سکتے ہیں پہلا سوال یہ اور کیا وہ مخالفت جو ہے واجبی چیز یا مستحب و مندوب دونوں چیزوں میں کر سکتے ہیں دوسرا اور تیسری بات ہے شیخ کہ آپ اگر ایک ترتیب سے لسٹ بتا دیں کہ نماز ہم کیا کیا چیزیں واجب ہیں تو بہت بہتر ہوگا ایسے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹ ایسے کر کے آپ فٹا فٹ بتا دیں تو بہت بہتر رہے گا شیخ اور لاس میں چیکھے کی اگر یہ کی اگر کوئی بات جو ہے ہم نے زیادہ کر دی ہو یا کوئی بات شریعت کی خلاف اگر ہمارے موزنے کے لگے ہو تو اس کے لیے ماں پی چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پر ستنا علم نہیں ہے جو باتیں سماج میں دوسری سے سنتے ہیں بھائی سب چیزیں سیکھتے ہیں آپ میں درست کر سکتے ہیں کٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیہ وسلم بھائی ساب کا ایک سوال ہے اور انہوں نے ہمارا سوال جواب کا ایک سسرا دیکھ کر ہی یہ سوال کیا ہے کسی نے سوال کیا تھا کی ایسے ہنفی امام کی پیچھے نما پڑ سکتے گی نہیں کیونکہ سور فاتحہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتا تم نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے اس کے پیچھے اس کی وجہ ہے کہ رکن ہے وہ ایک رکن ہے چھوٹ رہا ہے اور وہ آپ جو ہے پڑھی نہیں پا رہے ہیں تو پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑنا چاہیے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی امام بہت زیادہ سنتوں کی مخالفت کرتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑنا چاہیے تو بھائی سب کا اصل سوال یہ ہے کی کیا ایک مقتدی امام کی مخالفت کر سکتا کی نہیں انہوں نے مثال پیش کیا رفول دن کی کہ ایک آدمی رفول دن نہیں کرتا ہے تو ایک امام مقتدی کرے گا تو کیا اس کی مخالفت شمار ہوگی کی نہیں ہوگی دیکھیں یہاں پر کوئی چیزیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا تاعت لی مخلوقن فی معصیت الخالی کہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی میں کتاب و سنت کے خلاف کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں ہو سکتی یہ بات ذہن میں بٹھا لیں جن لوگوں کے اطاعت کا حکم دیا لوگوں جن کی بھی اطاعت کا حکم ہے وہ مشروط ہے اس بات سے کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ جارے ہیں اگر قرآن و حدیث کے خلاف کوئی جارہا ہے تو وہاں اطاعت کا سوال ہی نہیں ہے یعنی وہاں اطاعت بلکل بھی نہیں کرنا ہے ایک شخص قرآن و حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو بلکل بھی اس کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں گرچہ اس کی اطاعت کا حکم ہے جیسے ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم ہے تو اب یہ کہیں کہ ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم ہے ماں باپ گلت بھی کر رہے ہیں تو بھی ایسا کر رہے ہیں تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو ایسے امام جو ہے ہمارے سامنے نماز پڑھا رہا ہے تو ہمیں امام کو فالو کرنا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام جو غلط کرے اس میں بھی ہم کو اس کو فالو کرنا ہے بلکہ یہاں تو بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبی کرنا ہے اس کو روکنا ہے اس کو ٹوکنا ہے اس کو بتانا ہے بلکہ بعض احلی علم کا فتوہ یہ ہے اگر چار اکت والی نماز ہے تو چار اکت والی نماز میں اگر امام غلطی سے کھڑا ہوگا تو آپ کو کھڑا نہیں ہونا ہے اگر آپ کھڑے ہوگی تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی وہ بھول گیا ہے وہ کھڑا ہو گیا لیکن آپ کو نہیں کھڑا ہونا ہے وہ پانچ پڑھنا ہے غلطی سے تو آپ کو نہیں پانچ پڑھنا ہے آپ کو چار ہی پڑھنا ہے کیونکہ اضافہ آپ نہیں کر سکتے تو یہ سب سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ امام کی اختداء کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ کریں ہم کو کرنا یہ بات ہی غلط ہے یہ شریعت نے بھی اس کی تعلیم نہیں دیئے تو امام اپنی ذمہ داری اگر نبھارا تو ٹھیک ہے لیکن اگر امام ذمہ داری نہیں نبھارا کہیں بھول چک ہو رہی ہے تو مقتدی کو یہ ذمہ داری گئے کہ وہ اس کو ٹوکے وہ اس کو بتائیں تو اس لئے یہ مقدمہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ امام جیسا بھی کر رہا ہو ہمیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے یہ اسلام نے سکھایا ہی نہیں ہے اگر وہ شریعت کے مطابق چلا تب ہمیں اس کو فالو کرنا ہے اس روشتے میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسی چیز چھوڑ رہا ہے یا غلط کر رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے تو ہمیں اس کو بالکل بھی نہیں فالو کرنا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو اپنانا ہے مثال کے طور پر ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں کھڑے ہونے کے بعد ہم ہاتھ کہاں بانتے ہیں سینے پہ ہاتھ بانتے ہیں آپ نے رفول دین کی مثال دی ارے رفول دین تو چھوڑو آپ سب سے پہلے جو سینے پہ ہاتھ باننے کا مسئلہ ہے تو ہم سینے پہ ہاتھ بانتے ہیں کہ اس سے پہلے تقبیر تحریمہ کی مسئلہ دیکھ لیں تقبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں اٹھانا ہے اس کے لئے کئی اپشن ہے امام پتہ نہیں کہاں تک کیسے ہاتھ اٹھاتا ہے لیکن ہمارے سامنے کئی حدیث ہیں ہم ان حدیثوں میں سے کسی پر بھی عمل کریں گے ہاں وقت جو رہے گا نا جیسے امام جب تقبیر کہتا ہم بھی تقبیر کہیں گے لیکن تقبیر کہتے وقت امام بھی جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مسئلہ کا وہ ہاتھ اٹھاتا رفل دن کرتا ہے ہم بھی رفل دن کرتے ہیں لیکن رفل دن کا طریقہ کیا جیسا امام کر رہا ویسے ہم کریں گے نہیں ہمارے پاس جو حدیث ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہم رکوں میں جاتے ہیں رکوں میں جاتے ہوئے رفل دن کرتے ہیں وہ نہیں کرتا ہے اگر کوئی حنفی امام تو نہیں کرتا ہے اہل حدیث ہے تو کرتا ہے شافیہ تو بھی کرتا ہے اگر وہ رفل دن نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ جو پیچھے کھڑا ہے جو یہ جانتا ہے کی حدیث ہے وہ بھی عمل نہ کرے بلکل نہیں کیونکہ وہ شخص حدیث کے خلاف جا رہا ہے یہ حدیث کے خلاف کیوں جائے گا امام حدیث کے خلاف جا رہا ہے یہ حدیث کے خلاف کیوں جائے گا اسی طرح سے قیام میں جو ہاتھ باندنے کا مطلب ہے اگر حدیث میں ملتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باننا ہے حدیث صحیح ہے اس کا دل مطمئن ہے وہ سینے پہ ہاتھ باننے گا امام ناف کے نیچے ہاتھ بانتا ہے تو یہ ناف کے نیچے ہاتھ کیوں مان دے گا بلکل نہیں اس کی پیروی کرے گا بلکہ جو حدیث میں اس کی مطابق چلے گا تو ایسے پورا طریقے نماز جو ہے اس میں مقتدی احادیث کی مطابق چلے گا اور اگر احادیث کے مطابق اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اور ایسی ایسی دکتیں آتی ہیں کہ اس کا رکن چھوٹ رہا ہے اس کی نماز باتی لگ رہے تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنا چاہیے مثال تعدید ارکان ہے اگر ایک ایمام جو ہے نماز پڑھ رہا اتنا سپیڈ میں اٹھک بیٹھک کر رہا ہے کہ مقتدی صحیح ڈھنگ سے جو ہے ارکان ادا ہی نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس کی نماز ہی درست نہیں ہے اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنا یہ نہیں کہ وہ جو چاہے کرے اور ہم بھی اس کے پیچھے جیسے تراوی میں آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے نماز کو تماشا بنا کے رکھا ہے یعنی جھٹ پٹ پڑھیں گے اٹھے بیٹھیں گے اور مقتدی کو کچھ موقع نہیں ملتا نہ رکو کا نہ سجدے کا نہ کچھ کا اگر یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے بلکل نہیں پڑھنا چاہیے اور یہ کہیں کہ چونکہ وہ امام ہے ہم بھی ایسے اسی سپیڈ میں چلے نہیں نہیں تو بہرحال اس طرح سے حرکت کر رہا ہے کوئی امام تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنا جیسے رمضان میں تراویی کا مسئلہ ہے جو امام بہت ہی سپیڈ میں دوڑتا بھاگتا ہوئے اس کے پیچھے بلکل نماز نہیں پڑھنا ہے اور اگر کوئی ٹھیک ٹھیک نماز پڑھ رہا ہے موقع دے رہا ہے اپنا کچھ گلت کر رہا ہے لیکن مقتدی کو موقع مل رہا ہے صورت فاتح پڑھنے کا سنتوں پر عمل کرنے کا تو پھر وہ اپنی حدیث کے مطابق عمل کرے گا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ اقتداء کا یہ مطلب ہو گیا کہ جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہم کریں بلکہ خود آپ دیکھیں نا اونچی آواز میں کرت ہوتی ہے امام اونچی آواز میں کرت کرتا ہے کیا پیچھے مقتدی بھی اونچی آواز میں کرت کرتا ہے ایسا نہیں ہے تو اقتداء کا یہ مطلب نہیں کہ جیسا امام کر رہا ہے ویسا بھی ہم کریں اصل جو اقتداء کا مطلب ہے کہ جو ٹائمنگ ہے یعنی قیام امام کر رہا ہے اس ٹائمنگ پہ ہمارا قیام ہونا چاہیے اب امام آگے بڑھ رہا ہے رکو میں جا رہا ہے ہمارا جو ہے اسی وقت رکو ہونا چاہیے امام کھڑا ہو رہا ہے ہمیں بھی اس ٹائمنگ جو ہے کھڑا ہونا چاہیے تو یہ اصل میں جو امام کی موافقت کا مطلب ہے تو وقت میں ہے وقت میں یعنی جس وقت وہ جو کام کر رہا اسی وقت ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے رکو سجدہ وغیر وغیر لیکن یہ کہ اذکار کا جو مسئلہ ہے جیسے اونچی آوازیں پڑھنے کا مسئلہ ہے تو امام کا مسئلہ لگے مقتدی کا مسئلہ لگے اس طرح سے اذکار کا مسئلہ ہے بھئی دعائے سنہ کے کئی سیغے ہیں امام جو چاہے پڑھے ہمیں تو پتہ نہیں کیا پڑھلا ہو مقتدی جو چاہے پڑھے اس میں کوئی اس کی اقتداء کرے گا ایسے ہی جو ہے سجدے کا مسئلہ ہے سجدے میں بہت ساری دعائیں کر سکتا ہو تو امام کیا دعا کر رہا اس کا مطلب ہے یہ مقتدی اپنا دعا کر سکتا ہے ایسے تشہود میں بیٹھے گا تشہود کے آخر میں پتہ نہیں کونسی دعا کرے گا مقتدی اپنی ساب سے کر سکتا ہے تو ایسا نہیں کہ ہر جگہ اس کو فالو کرنا ہے تو ایسے کسی بھی معاملے میں جو حدیث میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے کے مطابق ہر مقتدی پابند ہے اپنی نماز پڑھنے کا امام اگر اس میں الگ طریقے پہ جا رہا ہے تو یہ مقتدی اس کا پابند نہیں ہے بلکہ حدیث کا پابند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ تھوڑی کہا نماز ویسے پڑھو جیسے امام پڑھتا ہے اگر امام کچھ گلت کرتا ہے تو ہمیں کیا حکم دیا گیا تو اس حدیث کو کیوں مول جاتے ہیں بھئے امام کی اقتدہ کا حکم ہے لیکن کیا اس حدیث کو مول جائیں گے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو ہم سب سے پہلے اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے آپ کی کیا تعلیمات ہیں آخر میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ نماز کے واجبات کیا ہیں وہ بھی بتا دیجئے تو دیکھئے نماز کے جو عامال ہیں اس کو جو باٹا گیا ہے ارکان میں واجبات میں اور سرن میں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ارکان ہے نماز کے اگر وہ چھوڑ گئے تو وہ رکت اس کو دھرانا پڑے گا چاہے جانبوز کے چھوڑے چاہے بھول کے چھوڑے اس کو دھرانا پڑے گا اس لئے اس کو ارکان کہا جاتا ہے واجبات کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھول گیا تو اس کو دھرانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اس کو پھر سے کریں یا رکت دھرائے ہاں اس کی جگہ پر سجدے سو کر دے گا تو چل جائے گا اور سنن کا مطلب یہ ہے کہ سجدے سو بھی نہیں کرے گا تو ابھی چل جائے گا تو یہ مقصد ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے آپ کسی اور پسے منظر میں سوال کر رہے ہیں کسی اور معاملے میں واجبات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں لیکن اصل جو یہ کیٹیگری بنائی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ رکن چھوٹا ہے تو آپ کو رکت دھرانی پڑے گی واجب چھوٹا ہے تو آپ کو سجدے سو کرنا پڑے گا اور اگر سنت کوئی چیز چھوٹتی ہے تو پھر وہ نہ دھرانے کی ضرورت ہے نہ سجدے سو کی ضرورت ہے اب رہی بات ہے کی واجبات کیا ہیں تو واجبات میں کئی چیزیں ہیں مثال کے طور پر تقبیر تحریمہ کے علاوہ جو تقبیرات ہیں وہ واجبات میں سے تقبیر تحریمہ تو رکن ہے اس سے نماز میں انٹری ہوتی ہے اس کے علاوہ جو تقبیرات ہیں وہ کیا ہیں واجبات میں ہیں اسی طرح سے سامی اللہ علمہ حمدہ کہنا یہ امام مقتدی یہ واجب ہے اسی طرح سے رب بن علیک الحمد کہنا یہ بھی واجب ہے اسی طرح سے رکو میں سبحان رب العظیم کہنا یہ بھی واجب ہے اسی طرح سے سجدے میں سبحان رب العالی کہنا یہ بھی واجب ہے اسی طرح سے دونوں سجدوں کے بیچ میں جو دعا ہے پڑھنا وہ بھی واجب ہے اسی طرح سے جو تشہود اول ہے یعنی دو تشہود والی نماز ہے تو پہلا جو تشہود ہے وہ واجب ہے اسی طرح آخری تشہود کی جو بیٹھا ہے کہ یہ بھی واجب ہے تو یہ سب واجبات میں سے ہیں اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واجبات کے نام سے نماز کے جو عمال گناہ جاتے ہیں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ جاتی ہے تو آپ کو سجدے سو کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ رکن جیسے قیام ہے رکو ہے سجدہ ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے یہ ساری چیزیں اگر چھوٹیں گے تو آپ کو پوری رکعت دورانہ وہ رکعت ہی نہیں ہوگی تو یہ تفصیل ہے آپ کے سوال کے جواب میں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا اسی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات پوچھنا چاہیں تو اس کرین پر جو نمبر شو رہا اسی نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لکھ کریں یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں مسئل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہ کھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اور اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ